راجنات سنگھ جی کے آنے کا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ حالات 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 کو ٹھیک کرنے کے یہ دورہ نہیں ہے حالات کس طریقے سے جو ہیں ان کے ان کے حق میں چلے جائیں کیا یہ اب ساجش ایک اور ساجش لے کے یہاں آ رہے ہیں کیونکہ ان پہ امید رکھنا کسے اچھے کام کی جمہور کشمی کو لیتے ہوئے وہ میرے خیال سے وہ احمق ہی کر سکتا ہے یہ کسی نیک نیتی سے یہاں نہیں آتے ہیں یہ ان کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں یہاں ہندوستان پارلیمنٹ میں اس کی گونج ہے جو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں اور دنیا میں بھی اب اس کا چرچہ ہو گئی ہے تو اس لئے اب یہ اپنی جو ڈگمگا رہے ہیں ان کے پاؤں وہ اس سنبھلنا چاہتے ہیں اور کیا لے کے آئے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے اس کا ایک وزر جو ہے ایک مجبوری ہے حالات دگڑ گئے پارلیمنٹ میں سب لوگوں نے مرکزی سرکار کے خلاب بولا ہے تو یہ صرف اس حالات کو جو ہے اس میں اپنی طرف کرنے کے لیے یہ ہر سنبھو کوشش کریں گے تو آپ مجھے یہ بتائے آج اتنے پندرہ دن کے بعد آپ کا ہومنیس رات یہ تو بڑے شرم کی بات ہے یہ تو زخموں پر نمک شدنے کی بات ہے اگر ان کے دل میں ذرا سے بھی احساس ہوتا وہ پہلے دن یہاں دو دن بیٹھے دس دن بیٹھتے چار دن بیٹھتے فورسز کے ساتھ بات کرتے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے ان کی اپنی ڈریکشن دیتے فورسز کو کہتے آپ میکزمم یہ ریسٹرینٹ کر لو تو اس وقت بات بنتی تھی لیکن اس وقت مجھے نہیں لگ رہا ہے اب کیا فائدہ ان یون آپ کے پرائم نیسٹر جو یہاں ہے پرائم نیسٹر موڈی اس نے دو شبت بھی تک اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا اور ان کے ساتھ ہی ان کا یہ محبورت جی کا علاق ہے ان کے ساتھ ہی وہ گڑڈ برنن میں سرکار بنائی اس نے موسیقی